موسیقی اسے پہلے تو اس وقت سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی اور آج بھی وہ ٹیلی ویشن پہ کام کرتا ہے اسے بہت محبت سے دیکھتے ہیں استقبال کیجئے تشریف لائے رہے ہیں اے فان کھوسائے سلام علیکم جناب والیکم سلام اہم اہم اے ایدر کیا ہو رہا ایدر جی یہ سپریم پی ٹی بی اوارڈ ہو رہے ہیں اچھا 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 جی جی تو میرا بھی انٹریو کرو پھر جی انٹریو کرو میرا کیا کرو اے سمجھا رہی ہے انٹریو اچھا اچھا انٹریو تو بیچ میں ضرور بولن ہے جی اچھا آپ ناراض پیو کوف آدمی آپ آپ ناراض ہو رہے دیکھیں یہ نیٹورک پہ جا رہا ہے اس طرح کی گفتگو سے پریس کیجئے اچھا تو میرا انٹریو کرو جی میں کرتا ہوں آپ یہ بتائیے جب آپ آئی گئے ہیں تو آج کل کیا کر رہے ہیں آپ میں ٹیلی ویزن کے واسطے پرائیویٹ سیریل بنا رہا ہوں وہ مکمل بھی ہو گیا ہے اچھا تو کیا سیریل بھی گیا ہاں جی مکان بیک گیا گٹی بک گی صرف بچے بچے ہیں وہ قائم ہے یہ آپ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں عجیب بات یہ ایسے ہے کہ ٹیلی ویزن والے کہتے ہیں کہ جو بندہ سیریل بنائے وہ سپانسر کو لے کر آئے تو جو سپانسر کو لا سکتا ہے وہ سیریل نہیں بنا سکتا اور جو سیریل بنا سکتا ہے وہ سپانسر نہیں لا سکتا اور خدا نہ خواستہ تیرے موں میں خاک اگر کوئی بندہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے تو وہ ایم ڈی سے نہیں مل سکتا اچھا ایک بات بتائیے آپ کہ آپ کے بچے کتنا ہیں میرے ما شاء اللہ تین بیٹے ہیں اچھا کیا کرتے ہیں پہلے تو بیکار تھے مگر اللہ کا بڑا کرم ہے اپنے اپنے کاروبار پر لگ گئے ہیں اچھا اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے بچے کاروبار پر لگ گئے ہیں بڑا بیٹا کیا کرتا ہے وہ بڑا جو ہے نجی اس کو صبح میں بجلی کا بل سوئی گیس کا بل ٹیلی بھون کا بل پانی کا بل دے کے تو جمع کرانے کے واسطے پہیج دیتا ہوں یہ کیا کام ہوا شام کو تھکیا ہرا آتا ہے کہتا کہ لینڈ نمی دی کوئی جمع نہیں ہوں آگلے دن فیر لینڈ میں ہوتا اچھا تو وہ چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے اب گا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو گلی کی نکڑ پر ڈیوٹی لگوا دیئے اس کی میں نے خود ارے آپ کیسی بچے والی باتیں کر رہے ہیں چھوٹے بچے کو آپ نے گلی کے نکڑ پر کیوں لگوا دیا وہ وہ چک کرتا ہے کہ ملٹری والے جب بجلی کا میٹر چک کرنے کے لیے آئے تو وہ مجھ کوتلاہ کر دے اچھا اور جب وہ اتلاہ کر دیتا ہے تو جب وہ مجھ کوتلاہ کر دے گا تو میں تاڑا تڑا مار کے کنڈے شنڈے اتار کے تو میں دھائیں مائیں ہو جاؤں گا کہوں گا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ بجلی کی چوری کرتے ہیں اور بجلی کی چوری کم ہی چوری ہے اچھا مجھ کو شرم آنی چاہیے کہ میں بجلی چوری کرتا ہوں اے بے وکوف انسان ہماری تو عامتنی کلیل ہے یہ جو وڈے وڈے چوری کرتے ہیں ان کو کشنی کہتے ہیں اچھا خیر 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 اچھا ایک بات بتائیے آپ جذباتی نہ ہوتا تھا یہ ہاتھ میں کیا چوٹ لگئی آپ کے نہیں یہ ہاتھ میں نے گھوڑے کے موں میں دے دیا تھا یہ ہاتھ آپ نے گھوڑے کے موں میں کیوں دے دیا تھا بھائی یہ چک کرنے کے واسطے کے اس کے موں میں کتنے دانت ہیں اچھا اچھا تو پھر آپ سے چیک ہو گیا کہ گھوڑے کے موں میں کتنے دانت ہیں یہ گھوڑے نے مجھ کو چیک کر لیا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں ہو 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 چب آ گیا ہوگا تو پھر آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا میں نے خود بخود پٹی کر لیا ہے کیونکہ ہسپتال میں گیا تھا تو وڈا گیٹ میں نے کراس کیا تو آگے دو ہور گیٹ تھے اچھا ایک پہ لکھا تھا سرجری دوسرے پہ لکھا تھا فارمیسی تو میرا تو پٹی کرانے والا کیس تھا میں سرجری والے دروازے سے داخل ہو گیا اندر پھر دو دروازے تھے اچھا ایک پہ لکھا تھا وی آئی پی اور دوسرے پر عام لوگوں کے لیے پھر آپ کون سے والے میں گئے نلہک آدمی میں تو یہ کوئی امینے لگتا ہوں میں وزیر لگتا ہوں میں اسی دروازے میں گیا جو میرا تھا عام لوگوں والے دروازے کے اندر کو اس کی آمیں پھر کیا میں بار سڑک پہ کھڑا ہوا تھا فیر خیر خیر چلیے خیر چھوڑیے اچھا ایک بات بتائیے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کسی کوئی شکار سے کوئی دلچسپی ہے ہاں جی ہم خاندانی شکاری ہیں اور شکاری وہی ہوتا ہے جو شکار کر سکتا ہے اچھا 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 کس قسم کا شکار کرتے ہیں والا صاحب جو تھے وہ پرلے درجے کے شکاری تھے صاحب آپ یہ ٹیلی ویژن ہے آپ کس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ لینگویج کیا ہے تجھ کو سمجھا رہی ہے تُو نے بیج میں ضرور اپنی ٹانگ فسان ہی ہے یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں پرلے درجے کے یہ تو اور میرا مقصد ہے پک کے شکاری تھے اچھا اور ایک دفعہ شیر کا شکار کرنے گئے تو آپ ہی شکار ہو گئے اچھا اچھا کیسے میک میں کی طرف سے ہم کو وہ آ گیا ٹیلی گرام کہ تمہارے جو بندہ تھا وہ یہاں پر آیا شکار کھیٹنے کے واسطے تو شکار ہو گیا تو امی جی نے ٹیلی گرام پڑھ کے تو فوراں ٹیلی فون کر دیا کہ میرے میاں صاحب کو اور بندوق واپس بیٹ دو لو جناب اگلے دن بندوق بھی آ گئی ساتھ ایک لکڑی کا صندوق آ گیا تو صندوق کو کھولا تو اس کے اندر شیر کی لاش تھی ارے تو والد صاحب وہ پھر فون کیا انہوں نے کہا کہ والد صاحب جو تمہارے ہیں وہ شیر کے پیٹ کے اندر ارمان فرما رہے ہیں بات شاہر ایتالیا محیدی محیدی محیدی